اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کروٹ ٹی وی ناظرین مجد نبی مٹی کی کمرے سے دنیا کی بڑی مجد تک کا سفر جو تھا یہ انتہائی شاندار تھا سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقعی مجد نبی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کی ہیڈکوارٹر کی حیثیت حاصل تھی اسلامی روایات کے مطابق مجد نبی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ ہے پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یسرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ حجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد کبہ کے بعد دنیا میں تعمیر کی جانے والے یہ دوسری مسجد تھی اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی ہے جیسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا میرے گھر و مسجد نبی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے چودہ سو بس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسط پاتے باتے قدیم مدینہ شہر کی حدوث سے باہر تک پھیر گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جسلام کی ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اسے کا حصہ بن چکا ہے اس علاقے میں اسلام کی افتدائی دور کی ہزاریں نشانیوں موجود ہیں جیسا کہ روزہ رسول دو جہان صحابہ ابو بکر اور عمر بھی دفن ہیں پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت آئیشہ کا حجرہ پیغمبر اسلام کی دیگر بیموں کے مکانات مزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسط کے نتیزے میں اب اس کے اندر آگئے ہیں چودہ سے اکتالیس برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کی گھر سے مترسل جگہ پر چھ سو بتیس عیسوی میں تعمیر کے گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسط دی چاہتی رہی سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں اٹھارہ لاکھ افراد کی نمات پڑھنے کی گنجائش ہوگی اثر حاضر کی اسلامی فکر کے ایک مہانہ میں رسالے میں مسجد نبوی کی تاریخ اور گمت خضرہ کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں زفر بنگش لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف اٹھانوے ضرب ایک سو پندرہ فٹ تھا تاہم آنے والے عدوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسط دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانی کی ان تینوں مقدس ترین مقامات میں ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی حصے تفیض سفر کی اجازت ہے مسجد کو وسط دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے دوہزار بارہ میں شروع کروایا تھا پایہ تک میل تک پہنچنے پر اٹھانہ لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فرام کر دے گی سعودی عرب کے وزیر خزانہ ابراہیم الاصصاف کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی امارت چھ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو مربع میٹر پر مشتمل ہوگی جبکہ مسجد اور اس کے سینوں کا مجموعی رقبہ دس لاکھ بیس ہزار پانچ سو مربع میٹر پر محیط ہوگا جس کے بعد دس لاکھ افراد مسجد کی مرکزی امارت اور آٹھ لاکھ افراد اس کے بیرونی سہن میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے مسجد کو وسط دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں دس لاکھ نمازیوں کی گنجائش فرام کر دی جائے گی جبکہ پہلے مرحلے میں آٹھ لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی جنت البقی کا تاریخی قبستان جو اب مسجد کی مغربی دوار کے باہر ہے ان چند امارتوں اور جگہوں میں مشامل ہے جو مسجد کی چاروں طرف موجود ہیں یہ قبستان بھی مسلمانوں کے لئے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغامر اسلام کی اہلیہ بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں مسجد کے ہاتھے کے گرد جو دیگر امارتیں اور جگہیں ہیں ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگوال، پورتہ شہرٹل اور بڑی شہرائیں ہیں مدینہ کی مسجد نبی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کے انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الہریمین شریفین کہلاتے ہیں پیغامر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی ان کے وسائل کے بعد ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے شیخ علی بن عبد الرحمان حزیفی اس وقت مسجد نبی کے مرکزی امام ہے تاہم 11 اکتوبہ 2019 کو سعودی حکومت نے مزید دو مستقل اماموں کی تیناتی کی ہے جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد حزیفی کے علاوہ شیخ خالد شامل ہیں ان کے علاوہ دیگر امامی موجود ہیں جو خصوصاً تحجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں تغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی تعمیر کے لئے پتھر کی بنیادوں کے استعمال کیا گیا اور مٹی کی دوانیں بنائی گئی تھی خجور کی درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لئے استعمال کی گئی تھی اس وقت مسجد کی تین دروازے تھے اور اس مسجد کا روخ مسجد الاقصہ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لئے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا بعد میں قبلہ کروخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا تغمبر اسلام کا مکان مسجد قبل کو ساتھ منایا گیا اور وہاں ہی ان کا ظاہری دنیا سے فصال ہوا جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کیا وہ ان کو ہجنے میں پغمبر اسلام کی قریب دفن ہو سکتے ہیں جس پتہ حضرت آئیشہ نے رضا مندی ظاہر کر دی خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی تاہم کئی صدی میں مسجد کی پھیلاو کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا مسجد نبی کا معروف سبز گمبت اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا شکریہ